اسلام علیکم لوگ وہی ممالک جو سب سے زیادہ کرتے تھے ایکسپورٹ اتھیاروں کی وہی اپنا روب اور دب دبا قیم رکھنے کے لیے انسانیت پہ کرتے تھے ظلم اور غریب ممالک پہ کرتے تھے حملے انہی حملوں کی حمیت حاصل کرنے کے لیے کچھ ممالک سے لیتے تھے حمیت اور ان کے بدلے میں دیتے تھے معمولی امداد کے پرمٹ اتھیار تاکہ اپنے لوگوں کو دشمن سے محفوظ رکھ سکیں اور اسی دوڑ میں سب لگے ہوئے تھے چھوٹے اور بڑے تو پھر میرے خدا نے بھیج دیا سب کا مشترکہ دشمن جسے کہتے ہیں کرونا وائرس وہی سب سے بڑے ایکسپورٹر اور امپورٹر جو بنے ہوئے تھے سب دنیا کے محافظ آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں ان کی وہ ٹکنالوجی ان کے ویپن آج چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے استعمال کرو مجھے اپنی افاظت کے لیے استعمال کرو اور بھائی مجھ پہ اتنے اربوں ڈالر لگائے ہیں مجھے استعمال کرو میں آپ کی افاظت کر سکوں لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں وہ ممالک جو دنیا کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے اتحار ان کی افاظت وہی ممالک اپنے لوگوں کی جانے بچانے کے لیے وینٹی لیٹر تک امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ تو ناظرین یہ دنیا کتنی دھوکے میں تھی جن چیزوں کو جن اتحاروں کو اپنی افاظت کا منبع سمجھتی تھی وہی اتحار آج ان کا کچھ نہیں افاظت کر رہے کچھ افاظت نہیں کر رہے دیکھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے دنیا کو غور کرنے کی بات ہے کہ سوچنا چاہیے ریلائزیشن کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے تھے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کرنے چاہیے نہ کہ لوگوں کو اور انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے